اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کہ گیر مذہب ہو بد مذہب ہو مسلمان نہ ہو چاہے وہ عیسائی ہو کرسچین ہو یا پھر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا جیسا کہ کوئی پادری ہو یا پھر کوئی یہودی اگر کوئی بھی گیر مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیسے اسلام کی دعوت دنگے اور ان کو کیسے کلمہ پڑھائیں گے یعنی کہ کسی گیر مسلم کو مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہے کیسے بنائیں گے اگر آپ کو کبھی یہ معاملہ سابقہ پڑ جائے کبھی آپ کی خوشنصیبی کا ستارہ حوج سوریہ پہ پہنچ جائے اور کوئی بندہ ایسا مل جائے جو آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہو تو آپ اس کو کیسے مسلمان کریں گے اس کا پورا طریقہ شرعی طریقے کے مطابق اس ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے کافر کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے اس کے باطل مذہب سے توبہ کروائی جائے مثلا مسلمان ہونے کا خواہش مند کرسچین ہے تو اس سے کہو کہ میں کرسچین مذہب سے توبہ کرتا ہوں جب وہ یہ کہلے پھر اسے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھائیے اگر عربی نہیں جانتا تو جو بھی زبان سمجھتا ہو اسی زبان میں ترجمہ بھی کہلوا لیجئے اگر وہ عربی کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اسی کی زبان میں اس سے شہادتین یعنی کہ کلمہ کا اقرار باعواز کروا لیجئے یعنی وہ یہ کہہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہے اس طرح سے وہ شخص مسلمان ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے جس کو انگریزی ہی سمجھ میں آتی ہے ان کو انگلیش میں اس طریقے سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر کسی غیر مسلم کو آپ مسلمان کرانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ اور شریعت کے مطابقت میں یہ طریقہ ہے اسلامیک ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیا آج کے لئے اتنا ہے میلتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کے لئے بیسٹ آف لکھ اسلام علیکم خدا حافظ